اپنی حکومت سے پہلے آپ کا فنڈ جو تھا وہ تین بلین ہوا کرتا تھا ہمارے دور میں ہم نے اس کو انیس بلین کیا ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک جو بی بی صاحبہ کا ایک فرمان بھی تھا اور وہ کوٹ میں بھی گئی تھی اس کے لیے وہ ہم نے وہ لازم کیا اور الحمدللہ وہ ہوا فاتح میں جس کی خاطر اب ہر کوئی وہاں سیاست کر رہا ہے ہم نے پانچ منسٹر دین فاتح میں ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ دوست اور بھریب کا بیٹا منسٹر نہیں تھا مگر وہ اس لیے نہیں کہ میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ کیسان کا بیٹا غریب کا بیٹا وہ میرا منسٹر ہو مگر اس کے لیے پارٹی کو گراؤن پہ گرانا بڑا ضروری ہے آپ نے پارٹی کو مکمل کرنا ہے ہر جگہ آج جو میں بچے دیکھ رہا ہوں یہ بچے جو ہیں یہ کل کے ووٹر ہیں یہ آج کے ووٹر نہیں ہیں ان کو پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے آپ کو پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے ہر جگہ آپ نے ہر یونین کاؤنسل میں جسٹک کاؤنسل میں ہر جگہ اپنی پارٹی کو فال کرنا ہے اس کے بعد جب نیچے گراؤن سے زمین سے پوری پارٹی بن جائے گی تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ مقرر کرو اور میں اس کو پارٹی ٹک کر دوں گا اور وہ پارٹی کا ممبر بنے گا ہاں بی آئی سپی کارڈ ہم نے دیا الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہے بی بی صاحبہ کے نام پہ بی آئی سپی کارڈ ہم نے خود بنایا میری اپنی سوچ سے بنا اور وہ ہم نے دیا اور اس سے ہماری بہنوں کو ویڈیو کو فائدہ ہوا آج بھی ہو رہا ہے کچھ حد تک مجھے میں نے سنا ہے اور مجھے خبریں ہیں کہ وہ اس مقام پہ نہیں ہیں جس پر تھا جب ہم پاور میں تھے آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ ہو وہاں ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کی جیوریڈکشن ہو وہاں اور ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا جو ہے وہ مرج ہو جائے کہ پکے میں گورنر کا اور پریزیڈن کا غلام نہ ہو اس لئے کہ جب اگر الیکشن ہوگا تو وہ بھی عوامی نمائندے ہوں گے وہ آپ میں سے ہوں گے وہ آپ لوگوں کے میمبر ہوں گے اور وہ آپ کو کی نمائندی کریں گے پارلمنٹ میں کافی دوستوں پہ کی اس پہ ریسٹرکشنز ہیں کافی دوست سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا دس سال بعد ہونا چاہیے میں نے کہا میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ آج نہیں ہوگا تو پھر کبھی نہیں ہوگا اور یہ ایسی کونسی بات ہے جس پہ ان کو اتراز کریں کونسا مسئلہ ہے حکومتوں میں یہ خود بیٹھے ہیں انہیں پروگرام اپنے خود بنائے ہوئے ہیں تو یہ کہنا کہ یہ اب نہیں ہو سکتا مشکل ہے سیکیورٹی رسک ہے سیکیورٹی رسک تو ویسے ہی ہے آپ لوگ وہاں رہے تو ویسے ہی رہے ہیں وہ اور وہاں گرہ بارود کا استعمال تو ایسے ہی ہو رہا ہے اگر ایم بی اے ہوگا تو ایم بی اے لازم ہوگا اس کا ایریہ کا نمائندہ ہوگا وہ جا کے ایسے چو کے پاس پولیس کے پاس آپ کی ایف آئی آر درخواف کرائے گا اور اس کے بعد کیس چل سکے گا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے ہاں اگر نیان صاحب نے اور یہ جانے والی حکومت نے نہیں کیا تو میرا آپ سے بائدہ ہے کہ ہم جب آئیں گے تو یہ ضرور ہوگا ضرور ہوگا ضرور ہوگا سیلوکہ 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 سیلوک مجھول کا مکتہ مزیوب کا مکتہ مزیوب کا مکتہ مزیوب کا مکتہ مزیوب کا مکتہ ملاون تیرے جانسان بے شما زیرہی تیرے جانسان بے شما تو دوستو قوموں کو حقو قوموں کو شنا ماں جو آپ نے ہم نے مل کے اپنی ماں کو پختون خواہ کو شناف دی جو ساٹھ سال میں کوئی نہیں دے سکا وہ آپ نے دی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی اور مجھے یہ فقر ہے کہ یہ آپ کی طاقت پر میں نے دی میں اکیڑا کمزور ہوں مگر یہ آپ کی طاقت جو ہے وہ مجھے آگے بڑھاتی ہے وہ مجھے تیرہ تیرہ سال جیل کٹواتی ہے وہ ہے جس طاقت سے میں ہر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھتا ہوں تو میں ایسے دل کارتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اکیڑا نہیں ہوں میرے ساتھ پوری کی بڑھ پارٹی ہے دوستو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو چٹان صاحب نے کہا وہ کچھ بہت کچھ صحیح ہے ہاں ہم دوستوں کو دیتے ہیں پارٹی میں مگر چٹان صاحب آپ پارٹی بنا لیں اور پھر میں لوں تو پھر آپ گلا کیجئے گا پہلے آپ پارٹی کو تو بنالیں ہر جگہ مجھے دکھا دیں اور میں فاتہ میں آنے کے لئے تیار ہوں میں وہاں کرنے کے لئے تیار ہوں اور آج میں انانس کرتا ہوں کہ ہم فاتہ کا سیکیٹریٹ بنائیں گے انشاءاللہ ابھی بنائیں گے تو آپ کا یہ بہانہ نہیں رہے لاکہ میں پاس سیکیٹریٹ نہیں ہے آپ کام کریں ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں اس حکومت کو مت دیکھیں اس سے کوئی امید نہ رکھیں یہ ناہل ہیں کہ ہمیں پہلے دن سے پتا ہے اور نہ ہی آپ پچھلا قوم سن رہی ہے دنیا سن رہی ہے ملک سن رہا ہے میں پورے پاکستان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے پولٹیکل گورپنٹ نہیں چلائی تھی کوئی جلسہ پاکستان پیپل سکارتی نے نہیں کیا تھا ہمیں اس سے نہ دیکھو یہ مت دیکھو کہ ہماری سیٹیں کتنی ہیں یہ دیکھو کہ اب آکے ہم کتنی اتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں ہمیں اس طرح دیکھو پاکستان بھی کچھ پارٹی کیا کوئی بھی پارٹی آج آپ آپ کو یاد ہوگا جب یہ کاغذر سی شہر یہ باہر بیٹھتے تھے تو انہیں کتنی سیٹیں لے لیتی ہیں انہیں بھی اتنی زیادہ سیٹیں لے تھی علاقہ میں جیل میں تھا اس کے باوجود ہم نے ان سے زیادہ سیٹیں لیتی ہیں تو انشاءاللہ اس دفعہ میں بھی بلاول بھی آسفہ بھی ہم سب میدان میں ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو حکومت بنا کے دکھائے گی اور پاکستان لے کے دکھائے گی یہ سی پیکٹ ہم نے کے پکے کے لیے بلوچستان کے لیے اسلام آباد کے لیے نہیں بنایا ہم نے آپ لوگوں کے لیے بنایا مذہبی کے بات ہے کہ پورٹ استعمال ہوگا بلوچستان کا اور ٹرین بنے گی اسلام آباد کی تو یہ تو مزاق ہے جو عوام کے ساتھ قوم کے ساتھ آج ہی ایک آرٹیکل چھپا ہے نیویر آک ٹائمز میں یہاں کی اخباریں تو بچاری بڑی خود کفیل ہیں آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ایڈز اتنے ہیں کہ اور خبر لگ نہیں سکتی تو آپ دیکھیں کہ وہ نیویر آک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے اور چائنیز کو بھی پتا ہے کہ کمیشنیں جائے رہی ہیں مگر ان کا موٹف ان کی سوچ کچھ اس سے زیادہ ہے تو وہ کمیشنوں کی طرف فلال نہیں دیکھ لیں مگر انشاءاللہ جب ہم آئے تو ہم ان کی طرف دیکھیں گے اور اب ان صفحہ ہمیں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا کچھ نے کیا اور جو یہ کپتان ڈرائنگ روم سے نکل کے جلسے کرتا ہے جو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا حالانکہ شیخ رشی جاتا ہے وہ کرتا ہے کہ امران میں آ گیا ہوں تم آ گیا ہو تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں جیل چلا گیا تو پارٹی کا کیا بنے گا تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر تو عوام کی خدمت کرنی ہے اور اگر آپ نے اس موقع میں رہنا ہے اور سیاسی طور پر جینا ہے اور زندہ رہنا ہے تو جیل کی بھروا نہیں کی جاتی عوام کے ساتھ رہا جاتا ہے اگر عوام کے پاس تکلیف ہے تو آپ بھی تکلیفوں میں آ جائیں عوام اگر مشکلوں میں ہیں تو آپ بھی مشکلوں میں ہوں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کا شو بھی ختم ہو گیا ہے تو شو ختم صرف نباز کا نہیں ہو گیا سب کا شو ختم ہو گیا یہ دونوں جائیں گے اور آپ آئیں گے عوام آئے گی ختم صورت ہی آئے گی انشاءاللہ آپ حکومت کریں گے آپ دوستوں کا جوش ہے ولولا ہے اور میرے ارادے ہیں میری سوچ میں کچھ آپ دوستوں کی سوچیں ہیں آپ کے لیے پروگرام ہیں انشاءاللہ ہمارے ہائیڈل ڈائم سواپ میں بنیں گے ہمارے پروڈیکٹس جو ہیں وہ فاٹا میں بنیں گے فاٹا کو دوبارہ وہی فیسلیٹیز ملیں گی جو بھوٹو صاحب میں بھی تھی جس میں کوئی ٹیکس نہیں تھا ہمارے پروڈیکٹس جو بھوٹو صاحب نے بھوٹو صاحب نے بھوٹو صاحب نے سوچا تھا الحمدلہ پچھلے پانچ سال میں تقریبا ہم نے کمپلیٹ کیا ہم نے تقریبا اس سارے وائدے میں بھائے مگر ابھی روٹی کپڑا اور مکان بانگ رہا ہے ہر انسان یہ وائدہ بھوٹو ساپ کا ابھی جو ایک چٹان جیسا فیلوسفر سیاسی کی سیاسی مرشت جو ایک بات کرتا ہے تو صدیوں کے لئے کرتا ہے وہ کوئی پانچ سال کے لئے نہیں کرتا زلفقار علی گھوٹو نے جو باتیں کی وہ سب باتیں آپ کو یاد ہیں اور مجھے بھی یاد ہیں ان کی ہر تقریب مجھے یاد ہے ان کی ہر سوچ مجھے دیکھئے جانے میں نے اس ہر کھولی میں وقت گزارا ہے جہاں بھوٹو ساپ نے گزارا ہے اور وہاں ہر پولیس والے سے ہر قرآنے جیل کے ستاف سے پوری ڈائری لیے ہے بھوٹو ساپ کے سفر کی تو میرے پاس جو بھوٹو ساپ کا خزانہ ہے اور بی بی ساپ کا خزانہ ہے سوچ کا سمجھ کا اگلے دنوں ایک ٹیلیویزن والے نے میں سے پوچھا کہ آپ دنیا میں سب پولیٹیشنوں سے گلے ہیں آپ کس سے امپریس ہیں میں نے کہا جس نے بی بی صاحبہ کے ساتھ کام کیا ہو ان کے ساتھ وقت گزارا ہو وہ کی اسی اور کے ساتھ کیا امپریس ہوگا تو الحمدللہ وہ ہماری بے نظیر تھیں آپ کیوں بھی بے نظیر تھیں اور ہمیشہ بے نظیر رہیں گے بے نظیر بے نظیر چارو شبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر بے نظیر پہلائیں زردانی دوستو آپ نے تکلیف کی آپ آئے آپ کی بڑی مہربانی انشاءاللہ اگلی ملاقات فاتح میں ہو گی یہ امیران خان کو بھی موسیقی